موسیقی حلیلویہ خداوند کی سب رہیں سلامتی کی ہے اور وہ جب بھی بولتے ہیں زندگی کو بولتے ہیں اور جتنے سننے والے کان رکھتے اور سنتے ہیں وہ ہر روز زندگی پاتے ہیں آمین میری بہن میری بیٹی میرے بھائی اس کے طالب رہو کیونکہ بے شک جو اسے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ پا لیتے ہیں مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہے کیا میں اس کا طالب ہوں کیا میں اسے ڈھونڈتا ہوں پچھلے سرمن میں ہم نے بات کی کہ کس طرح ہمارے بزرگ داؤد جو ہے وہ کس طرح اس گناہ میں گرے آج ہم بات کریں گے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس سباب سے ہم بائبل مقدس کے قائد دیکھیں گے دوسرا سیمیل اس کا دس گیارہ باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھیں گے ہم داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ علام کی بیٹی بدصبہ نہیں جو ہٹی اوریا کی بیوی ہے اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اسے صوبت کی کیونکہ وہ اپنی نپاکی سے پاک ہو چکی تھی پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی کلام مقدس کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین پچھلے سرمن میں ہم نے دیکھا کہ جہاں خدا کے بندہ داؤد کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے اور اس سباب سے جب وہ وہاں نہیں تھے اگر وہ وہاں ہوتے میدان جنگ میں جہاں ان ایام میں تمام بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ ہیں تو وہ پھر محل کی چھت پہ نہیں ہوتے کیونکہ ایک وقت میں وہ دو جگہ پہ نہیں ہو سکتے تھے اور جب چھت پہ ہیں تو یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جیسے ہی ان کی نگاہ کہیں گئی اور جیسے ہی نظروں نے کچھ دیکھا تو دل کے اندر سے برے خیال نے جنم لیا اور یسو مسیح نے بہنا خوبصورتی سے یہ بات کہا کہ کیا برے خیالات جو ہے وہ دل سے نہیں نکلتے جہاں کچھ عزیز کچھ سوال کرتے ہیں کہ جی اے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو یسو مسیح نے وہاں فرمایا کہ باہر سے جو نپاکی ہے وہ نپاک نہیں کرتی بلکہ جو دل کے اندر سے برے خیالات حرام کاریاں زنا کاریاں وہ بہت کچھ خداون نے وہاں بتایا جو اندر سے برا نکلتا ہے وہ نپاک کرتا ہے ساتھ رہیے گا ہمارا دل اور ہمارا ذہن ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے اب معاف کیجئے گا اس کو اس وے سے دیکھیں کہ جب تک جب یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے اچھا یا برا سو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اپنے ذہن کو اپنے دل کے ساتھ نہیں ملنے دینا اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اپنے دل کے خیالوں کو اپنے ذہن کو ساتھ ملانا ہے تاکہ پریکٹیکل ہمارے بدن میں سے وہ چیزیں ظہور میں آئیں یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جیسے ہی دل کے اندر اس یہ بری خواہش پیدا ہوئی اور ذہن نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو اس کا علاج خدا کے بندہ پاولوس نے کرنتس کی کلیسیا کے خط میں ہمیں بتا دیا کہ ہمارے ہتھیار جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ ہم اس سوچ کو نہیں تصور کو بھی خیال کو نہیں تصور کو بھی ہر وہ برا تصور ہر وہ برا خیال جو مسیح کے خلاف اس کی شان کے خلاف اٹھتا ہے یعنی اس کے کلام کے منافی اٹھتا ہے ہم بہت خوبی وہ جانتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے لڑ لیتا ہوں میں اس کو پکڑ لیتا ہوں نہیں 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 میری بہن میرے بیٹے میرے بھائی اگر ہم اسے خود سے لڑنے کی کوشش کریں گے ہم فیل ہوں گے ناکام ہوں گے ہم شکر گزار ہے کہ خدا کا بندہ پالوس جو کہتے ہیں کہ میری مانت بنو کہ میں مسیح کی مانت بنتا ہوں انہوں نے بھی اس کو اپنے ذمہ نہیں لیا وہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتا ہوں آمین ہم یاد رکھے دل اوور نائٹ ہمارا اس مقام پہ نہیں آ جائے گا جو میرے اور آپ کے خداوند یہ سو مسیح کا ہے ہم نجات پاتے ہیں کہ روز بروز ایک پروسس میں ہے وہ جو دل لا علاج ہیلا باز ہے اس کو جتنی اچھی خوراک روحانی ہم دیں گے جتنی بقائدگی سے دیں گے اتنی جلدی وہ ٹرانسفارم ہوتا جائے گا لیکن یہ جنگ جاریوں ساری ہے ہر بری اس سوچ کو جب دل میں کوئی برا خیال آتا ہے اور ذہن اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے وہی ٹائم ہے وہی لمحہ ہے اس کو پکڑیں اور اس کو قید کر کے مسیح کے پاس لے آئیں کہیں خداوند یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اسے لیں اور اسے ڈیل کریں اور یقیناً جب ہم وہ جنگ جو مسیح کی ہے اسے خود نہیں لڑیں گے اور اسے اس کے قدموں میں رکھیں گے تو جس طرح خدا کے بندہ پاولوس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا اور اپنے مسیح کی شادوانی میں جی کر دکھایا ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے آمین